بلکم بولتے ہاتھ دوسروں کے لئے موضوع بحث بن جائے گی آج کہیں بھی جلدی کرنے کی بجائے سبر اور سکون کے ساتھ اپنے کاموں کو مکمل کریں اس سے آپ کو بہتر نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے گی نوجوانوں کو حالات سے گھبرانے کی بجائے حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اپنی اہم چیزوں کا خودخیال رکھیں آج جائداد کے کاروبار میں سازگار حالات رہیں گے کاغذی کاروائی احتیاط سے کریں اگر کام کی جگہ کے انتظامات میں کچھ تبدیلی کا منصوبہ چل رہا ہے تو اس پر فوراں کام کریں ایک سرکاری میٹنگ ہو سکتی ہے جس میں آپ کا خصوصی تعاون ہوگا آج اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ لیں جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت مصبت سرگرمیوں میں گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایریز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا ذائچہ نارمل رہے گا آج محبت کے رشتوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک عام دن گزاریں گے تاہم یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لئے کچھ نیا کر سکتے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور اس کے جذبات کا احترام کریں آج آپ کا وقت خوشگوار گزرے گا مذہبی یا روحانی سرگرمیوں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور آپ خدمت سے متعلق کام میں بھی حصہ ڈالیں گے آپ کے ذاتی کام بھی اہل خانہ کے تعاون سے کافی حد تک مکمل ہوں گے آج دیگر کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کے کچھ اہم کام ادھورے رہ سکتے ہیں لیکن اپنے روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھنا بھی ضروری ہے بچوں کی سرگرمیوں اور صحت پر گہری نظر رکھیں آج کاروبار میں اس وقت کوئی نیا کام شروع نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لیں ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے بہتر ہوگا کہ اپنی توجہ صرف مجودہ سرگرمیوں پر ہی رکھیں سرکاری ملازمت میں کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ کو آور ٹائم کرنا پڑے گا آج آپ کی جسم میں ہلکی سی کمزوری محسوس کریں گے لا پرواہی نہ برتیں اور مناسب علاج کروائیں آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر ساتھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹارینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے محبت کے رشتوں کے لیے عام ہونے والا ہے آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوگا لیکن یہ احسنے کام ایک خوشگوار تجربہ بھی ہو سکتا ہے شام کو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں چاہے گھر میں ہو یا باہر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر آپ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں آج آپ کو رابطے کے ذرائع یا میڈیا کے ذریعے کچھ نئے موضوعات پر معلومات حاصل ہوں گی خاندانی اور ذاتی سرگرمیوں میں مناسب تالمیل برقرار رکھنے سے کام وقت پر مکمل ہوں گے دلبہ سکول یا کالج کی سرگرمیوں میں دلچسپی لیں گے آج لیندین کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہیں کیونکہ تھوڑی سی لاپروہی بھی رشتہ خراب کر دیتی ہے تاہم بچے کی کسی منفی سرگرمی کے بارے میں جاننے کے بعد موڈ اداس رہے گا لیکن پر امن طریقے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں آج کا روبار میں اتار چڑھاؤ آئے گا مزید کام ہو سکتا ہے کچھ ذمہ داری اپنے ملازمین کو بھی دیں اسے کام آسان ہو جائے گا ملازمت پیشہ افراد پبلک ڈیلنگ کرتے وقت صبر سے کام لیں اور جھگڑوں میں نہ پڑیں آج گیس اور قبض کی وجہ سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں بہت خاص اور دلچسپ دن ہوگا آپ کے رشتے میں ایک نئی توانائی آئے گی اور آپ دونوں کے درمیان رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا آپ دونوں کے درمیان بات چیت اور افہام و تفہیم میں بہتری آئے گی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا اور آپ اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکیں گے آج فائدہ مند سیاروں کی پوزیشن برقرار ہے اس کے علاوہ گھر والوں کا تعاون بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا آج آپ کو کچھ اہم معلومات بھی ملیں گی آپ کو کسی نیک پروگرام میں شرکت کا موقع ملے گا آج غصے اور جلدبازی پر قابو رکھیں جس کی وجہ سے رشتوں میں تلخی آ سکتی ہے آپ کو خاندان سے متعلق کسی کام کے لیے رکم کا بندوبست کرنا پڑ سکتا ہے نوجوانوں کو کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے آج کاروباری کاموں میں بہتری آئے گی جس کی وجہ سے روزانہ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے آمدنی کے نیزرائے بھی پیدا ہوں گے ملازمت میں اپنے حدف کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب ہوں گی ترقی ملنے کے امکانات ہیں آج تیزابیت اور پیٹ کی خرابی جیسے مسائل ہوں گے اپنی خوراک اور روزمرہ کے معاملات کو متوازن اور منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت اچھا گزرنے والا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی لائے گا اس لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں پیار اور محبت سے بھرا دن ہے آج اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قریبی رشتہ داروں کا تعاون آپ کے حوصلے کو بلند رکھے گا جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤں سے کافی نجات ملے گی کسی بھی اہم کام کی بنیاد رکھنے کے لیے آج کا دن بہترین ہے آمدنی کا کوئی بھی زیر التوازریہ شروع ہو جائے گا آج کسی بھی سماجی یا ملاقات سے متعلق کام میں بات کرنے سے پہلے ایک خاکہ بنائیں کیونکہ غلط الفاظ استعمال کرنے سے بعد میں پچتاوا ہو سکتا ہے جائدات سے متعلق کوئی بھی سودا کرتے وقت کسی تجرباکار شخص سے مشورہ ضرور کریں آج کاروبار میں کام کرنے کے طریقے پر گہری نظر رکھیں ورنہ لاپرواہی کی وجہ سے آرڈر منسوخ ہونے کا خدشہ ہے حکومت میں خدمات انجام دینے والے لوگوں کو اچانک کسی کام سے متعلق آرڈر مل سکتا ہے آج صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تناؤں جیسے حالات سے بچیں سردرد کا مسئلہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ گلاب بھی جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک عام دن ہوگا تاہم یہ معمول خود بھی استحکام اور توازن کی علامت ہے آپ کے تعلقات میں کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ معمول اور آرام دے وقت گزار سکیں گے آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور ہم آہنگی ہوگی آج آپ کو فون کے ذریعے کوئی اچھی خبر ملے گی جس کی وجہ سے آپ بہت مصبت اور توانہ محسوس کریں گے بعض کاموں کی تکمیل کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی سماجی سنگرمیوں میں آپ کا تعاون آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا اپنے اوپر کام کا اضافی بوجھ یا ذمہ داریاں نہ لیں کیونکہ تمام کاموں میں توازن برقرار رکھنے میں مشکلات ہوں گی اور جلدبازی کی وجہ سے کوئی بھی کام خراب ہو سکتا ہے اس وقت صبر اور تدبر سے کام لینا ضروری ہے آج مجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کام کی جگہ کے اندرونی انتظامات اور ورکنگ سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے آپ کی صلاحیتیں کھل کر لوگوں پر آشکار ہوں گی آج زیادہ محنت اور تناؤں کی وجہ سے بلیڈ پریشر سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وقتاں فوقتاں آرام کرتے رہیں آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا ذائچہ آپ کی محبت کی زندگی میں استحکام اور معمول کی نشاندہ ہی کرتا ہے آپ کے تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے لیکن یہ استحکام بھی ایک مصبت علامت ہے یہ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ پرسکون اور عام لمحات گزارنے کا وقت ہے اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ دن کسی بڑے جھگڑے یا اختلاف سے بچنے کا دن ہے آج کا دن پڑھنے اور دلچسپ کام کرنے میں گزار کر آپ تازہ دم محسوس کریں گے جس کام کے لیے آپ کچھ دنوں سے محنت کر رہے ہیں اس کے امید سے زیادہ اچھے نتائج برامد ہو سکتے ہیں زیرے التوہ ادائی کی واپس ملنے کی امید ہے آج کا دن اخراجات میں بھی اضافہ ہونے والا ہے اس لیے آپ کو مالیات سے متعلق کاموں میں بہت محتاط رہنا پڑے گا آج کوئی بھی اہم فیصلہ ملتوی کرنا بہتر رہے گا سیاست سے وابستہ لوگوں کو اپنی عزت و تقریم کا ہوش ہونا چاہیے آج کاروبار میں صرف مجودہ صورتحال پر توجہ دیں کیونکہ منصوبوں پر کام کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے آپ کو سرکاری ملازمت میں کچھ خاص ڈیوٹی کرنا پڑے گی آپ کو کاروباری دورے پر بھی جانا پڑ سکتا ہے آج پریشانی کی وجہ سے سردرد اور درد شکیکہ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں اس وقت اپنے روزمرہ کے معمولات اور کھانے پینے کی آدات کو مکمل طور پر منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن محبت کے لحاظ سے بہت اچھا گزرنے والا ہے آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات میں نئی توانائی اور جوش آئے گا آپ کے درمیان مفاہمت اور محبت گہری ہو جائے گی آپ کی رومانوی زندگی بہت خوشگوار رہے گی اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلقات کے نئے انداز سے خوش ہوں گے آج وقت امن اور دولت دینے والا ہے آپ کا اعتماد اور اپنے کام کے تہین لگن آپ کو کامیابی دلائے گی گھر میں نظم و نسخ برگرار رکھنے میں آپ کا خصوصی تعاون ہوگا کسی مذہبی تقریب سے متعلق بھی منصوبہ بنایا جائے گا آج مالیات سے متعلق سرگرمیاں بہت احتیاط سے کریں تھوڑی سی لاپروہی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے لیکن کسی رشتہ دار کی منفی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں اس سے آپ کے تناؤں کو بڑھانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا آج کاروبار میں کافی مسروفیت رہے گی کام سے متعلق نئے فیصلے نہ لیں غلط فیصلہ آپ کے نفع کو نقصان میں بدل سکتا ہے حسیس وغیرہ جیسی سرگرمیوں میں پیسہ نہ لگائیں ملازمت میں منظم ماحول رہے گا آج جذبے اور غصے جیسی خامیوں کو دور کرنا ضروری ہے بلیڈ پریشر اور شگر کے مریض اپنا خاص خیال رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہونے والا ہے آپ کے رشتوں میں مٹھاس اور سمجھداری ہوگی آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ آج دور ہو سکتی ہیں آپ کی ایمانداری اور لگن آپ کے ساتھی کو متاثر کرے گی اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا آج دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے روحانی اور مطالعے سے متعلق کاموں میں وقت گزارے قریب بھی لوگوں کی آمد سے گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کا حل بھی باہمی باتچیت سے تلاش کیا جائے گا آج رکم کی آمد کے ساتھ ساتھ اخراجات کی زیادتی بھی ہوگی کبھی کبھی ذہن میں افسردہ اور منفی خیالات کی کیفیت پیدا ہو جائے گی خیال رہے کہ کسی چھوٹی بات کی وجہ سے قریبی دوست سے بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں آج کاروباری منصوبہ بنانے اور کام کاج کو منظم رکھنے سے سرگرمیاں آسانی سے مکمل ہو جائیں گی سیاروں کی پوزیشن سازگار اور کامیابیوں سے بھرپور ہے کاروباری کام پر زیادہ توجہ دیں مالی حالات بھی اچھے رہیں گے آج آپ کو سینے میں کچھ درد محسوس ہو سکتا ہے لیکن یہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے اپنے طرز زندگی کو اچھی طرح سے منظم رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں ایک عام دن ہوگا آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات مستحکم رہیں گے اگرچہ کوئی خاص دلچسپ واقعہ پیش نہیں آئے گا آپ دونوں کے درمیان بات چیت اچھی رہے گی لیکن کوئی نیا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھی آج آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہے اسی لئے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں یہ وقت آپ دونوں کے درمیان مفاہمت کو مزید مضبوط کرے گا کیپریکورن برج جدی آج گھرے لو ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے انجام دیں اسے گھر میں نظم و ضبط قائم رہے گا آپ کے طرز زندگی میں بھی مصبت تبدیلیاں آئیں گی اپنی سوچ کو مصبت اور متوازن رکھیں یقیناً بہت سے مسائل کے حل آسانی سے مل جائیں گے آج کسی معاملے پر پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کی صورتحال ہو سکتی ہے اپنے غصے پر قابو رکھیں کیونکہ اس سے آپ کی عزت و تقریم بھی متاثر ہوگی گھر کے آرام کی اشیاء پر خرچ کرتے وقت اپنے بجڑ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جذبات کی وجہ سے آپ اپنے اخراجات پر قابو نہیں رکھ پائیں گے آج کاروباری دستاویزات کو محفوظ دریقے سے رکھیں کوئی سرکاری دورہ ہو سکتا ہے آپ کام کی جگہ پر نئے تجربات کرنے میں دلچسپی لیں گے آپ کی یہ دلچسپی مالی فائدہ اور منافع کا سبب بنیں گی آج صحت ٹھیک رہے گی کچھ سستی جیسے صورتحال صرف مجودہ موسم کی وجہ سے ہوگی آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہوگا آپ کے رشتوں میں مٹھاس اور سمجھداری ہوگی اگر آپ کسی کی طرف متوجہ ہیں تو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آج کا دن بہترین ہے آپ کے الفاظ میں سچائی اور جذبات کی گہرائی آپ کے محبوب کو متاثر کرے گی کامیابی اور خوشی سے بھرا دن آپ کا منتظر ہے آج اچانک کسی وجہ سے آپ کو اپنا معمول بدلنا پڑے گا یہ آپ کے لیے ایک خوشگوار احساس ہوگا اگر آپ کے ذہن میں کوئی مخمسہ ہے تو اسے کسی قریبی دوست سے ضرور شیئر کریں یقیناً آپ کو اس کا حل مل جائے گا آج اپنی فطرت میں بے ساختگی اور توازن برقرار رکھنے سے آپ اپنے کاموں کو بہو بھی انجام دے سکیں گے نوجوان کسی بھی کارنامے کو بے احتیاطی سے نہ چھوڑیں یہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کسی سے وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں آج اگر آپ جائداد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو کسی تجرباکار شخص سے کاغذات کی جانچ کریں اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ شرکت داری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے اس کے تمام پہلوں پر بہمی بات چیت کریں آج صحت کی بہتری کے لیے قدرتی طریقوں پر زیادہ یقین رکھیں خانسی، زکام اور الرجی جیسے موسمی مسائل برقرار رہ سکتے ہیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں ایک عام دن ہوگا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے مجودہ تعلقات پر توجہ دیں اور اسے مزید مضبوط بنانے کی کوشش کریں آج خاندانی ماحول میں سکون رہے گا کوئی بڑا جھگڑا یا پریشانی نہیں ہوگی لیکن آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا آج دن کا آغاز خوشگوار سرگرمیوں سے ہوگا اور آپ کسی بھی صورتحال میں ہم آہنگی برقرار رکھ سکیں گے مسروفیت کے باوجود گھر اور فیملی آپ کی پہلی ترجیح ہوگی روحانی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھے گی آج نئے رابطے کرنے سے پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں یقین دلانا بہت ضروری ہے خود غرض دوستوں سے فاصلہ رکھیں ان کا غلط مشورہ آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں مایوسی ہوگی آج کاروباری نظام میں نئی سرگرمیوں پر بھی توجہ دینا ہوگی رابطہ پوائنٹس اور فری کین کے ساتھ مناسب تالمیل برقرار رکھنا ضروری ہے آپ کو کوئی اہم کام بھی مل سکتا ہے عملے پر اعتماد ہونے سے ان کے کام کرنے کی کارکردگی میں بہتری آئے گی آج صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے کی آدات اور روزمرہ کے معمولات کو منظم رکھا جائے فطرت کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لیے عام دن ہوگا محبت کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان ہم آنگی ٹھیک رہے گی لیکن کسی بھی نئے دلچسپ موڑ کے امکانات کم ہیں آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم اور باہمی احترام آج حالات کو مستقم بھی رکھیں گے